پروندر سیٹی جی اگر سربے میں مندر کے ثبوت ہیں تو پھر پوجا پارٹ سے مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو یا مسلم پکش کو اتنی دکت کیوں اور راستہ کیا ہے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ ہم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے بلکل آئیے کوٹ آئیے لیکن جب کوٹ ہی آپ کے آدھار کو نرادھار بتا دیتا ہے تو پھر اس طریقے کی پولٹیکل بیان بازی کا مطلب کیوں جو کی اصل میں باتنے کی بات ہے نہیں دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وشے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی سینسٹیف وشے ہے چاہے ہندو بھائیوں کی دھارمی کاستہ ہیں چاہے مسلم بھائیوں کی دھارمی کاستہ ہیں ان سب کی دھارمی باونہ کسی کی بھی دھارمی باونہ ہے آہیت نہیں ہونی چاہیے اور ان کا مل جل کر فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ کسی وقتی کو یہ فیل لاؤ کہ میرے پر ایک دباؤ پڑا ہے جس پرکار سے یہ دیکھئے ابھی ایودہ میں رام جی کا مندر بنا سب نے اس کا سواقت کرا اب یہاں پہ جو بہت ساری سمسے ہیں تھی جو کوٹ کے اندر جا کر کوٹ کے اندر جو آرکیلیجیکل سروی آف انڈیا نے اس کے ساکش دی ہیں اس کے بیعاف کے اوپر اس کی پوجا بھی ہو گئی اگر کل کو مان لو فیصلہ اولٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہاں پہ آپ نے جو پوجا رکھی ہے اس کو اٹھائیں گے آپ تھوڑا سمیں تھوڑا پوری طرح سے فیصلہ آ جانے دیتے اس کے بعد جو کوٹ کا فیصلہ ہوتا اس کا سب لوگ سممان کرتے نہیں کون سے فیصلے سے پہلے کیا کر لیا گیا یہ بتائیے زرہ کیا کیا گیا ایسا کوٹ کے فیصلے سے پہلے کیا کیا گیا سریشا نہیں پر فیصلہ آیا نا کی ویاز جی کے تہکانے میں پوجا ہوگی نہیں کس کو پورا ٹرانسفر کر دیا کس کو کہہ دیا کون سے ادھیکاری کو کیا آپ انتظام کر دیجئے پوجاری کس نے ٹرسٹ نے نیو کیا کس کے آدھار پر کیا کوٹ کے فیصلے کے آدھار پر نہیں کیا کیا نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بات کو نہیں کس نے کر دی جلد بات اگر کسی بھی کسی بھی دیکھئے جچائے ہندو دارا ہوں چاہے مسلم سر کی دھارمک آسطہ ہے سر مجھے یہ بتائیے بتائیے گا سنجے رانا جی لیکن مجھے یہ بتائیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی دھارمک آسطہ کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے یہ میں بھی کہتی یہ میں بھی کہتی ہوں کہ کسی کی دھارمک آسطہ کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے اسی لئے راستہ کیا بچتا ہے دو راستے بچتے ہیں یا تو اب بیٹھ کر بات چیت کریے وہ ہونا ہوتا تو وہ آئیودیا میں نظر آتا وہ باقی سب جگہ نظر آتا وہ مطورہ میں نظر آتا وہ ہر جگہ نظر آتا پھر دوسرا راستہ کیا ہے بائی کورٹ اب جو کورٹ فیصلہ کرتا ہے اس میں مسلم پکش کہہ دیتا ہے کہ کانون کی کتابوں کو جلا دو دیکھیں کتابوں پہ تو بشواسی نہیں کرتے تو اس پہ نہیں آتے ہیں ایک چیز جو ہمارے قابل میتر بھگل نے بیٹھے پرمیندر جی بولے اتنی جلدی باجی کر دی ابھی جلدی باجی کا بھی انسر دیتا ہو 1986 میں راجیو گاندی جی نے تعلیٰ کھرووا ہے تھا مانو میں ججمنٹ کا باہتا سام کے پانچ بجے تعلیٰ کب کھلا تھا پانچ بج کر چالیس منٹ پہ تو بھائیہ تب کا جلدی باجی نہیں ہو رہی تھی اگر یہاں پہ کورٹ بولتا ہے کہ آپ سات دن گندر کریے چاہے گھنٹے بات کریں یا بیس گھنٹے بات کریں یا اٹھالیس گھنٹے بات کریں اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے وہاں چالیس منٹ میں ہو گیا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ستتاس کے ساتھ چاہے کانگریس پارٹی ہے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں ججمنٹ کی کاپی رکھتی ہے پانچ بجے جج کا ججمنٹ آتا ہے پانچ چالیس کے آپ بولتے ہیں چاہے کانگریس پارٹی ہے تو بولتے ہیں کتابیں جلا دو ٹھیک ہے پربندر سیڈی جی ٹھیک ہے رانا جی رانا جی حاجی نازم خان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اسلامک سکولر ہیں مسلم سکولر ہیں حاجی نازم خان آپ ہی سے اس بات کا جواب لے لیتی ہوں یہ کون سی گھبراہٹ سی ہے یا یہ کون سی جلدبازی آپ کہہ دیتے ہیں کہ کورٹ نے جلدبازی میں فیصلہ سنایا All India Muslim Personal Law Board کہہ دیتا ہے کہ کانون کی کتابوں کو جلا دو اگر ایسے ہی فیصلے ہوتے رہے تو کانون پر سے بھروسہ ٹوٹ رہا ہے اس کے ساتھ نہ جانے اور کیا کیا باتنے کی بات کی جاتی ہے لگاتار ٹی وی ڈیبیٹس میں آپ موجود رہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ سر آنکھوں پر ہے اب جب کورٹ نے کہہ دیا کہ بیاس جی تہکانے میں پوجا ہوگی تو پھر مسلم Personal Law Board اس طریقے کے اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے سر سرنیما جی دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا پورے بھارت کی صرف ایک ہی دھان میں کتاب ہے جس کا نام سویدھان ہے اور دیکھیں سویدھان کو سب کو ماننا چاہیے دیکھیں حاجی ناجم سویدھان کو مانتا پورا دیش سویدھان کو مانتا لیکن جس طریقے سے بھی آپ نے کہا کہ مسلم پکس جو ہے اس طریقے کی بات کر رہا تو میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جب بابری مسجد کا جب نڑنے آئے تھا فیصلہ آیا تھا تو بھارت کے مسلمان نے پوری ماجی بھلی بھاتی شکار کیا گیا تھا کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بھارت کا مسلمان نیائم نیائم پر وشوا سکتا اور سویدھان کو مانتا لیکن جبکہ یہ پورا بھارت جانتا ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ کس بیس پر آیا آپ بھی کہیے جو اللہ انڈیا مسلم پرسنل لوگ کس بیس پر آیا بتائیے سن لیجیے سن لیجیے سپریم کورٹ نے مانا کہ مندر توڑ کا مسجد نہیں بنائے گی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بابری مسجد کے اندر بھوٹیاں رکھی گئی جان درست کریے جان درست کریے جان درست کریے جان درست کریے اور اس کے بعد اس کے بعد پرمو جی آپ کے پاس آؤں گی جان درست کریے 145 سٹیز کا جزمنٹ ہے اور کہیں پہ بھی انہیں لکھائے کہ مندر کو توڑن کے مسجد بنائے گئے تھا مندر کو توڑن کے مندر بنائے گیا تھا کہیں نہیں لکھائے تو چھوٹ کا پروسنہ بند کر دیجئے اور آپ اگر جنرمنٹ کی بات کر دیں پیس نمبر بتائیے میرے پاس ساری جنرمنٹ اس سمیہ باری سرکے کے باتے ہیں یہاں پہنی جنرمنٹ فبیتار کو دخانے کے لیے سننی جنرمنٹ کی بات کر دیں آپ لوگ سکھ بتاتے لوگ سر جو پاپا یہ کہتے کہ سپریم گورڈ کا فرمی بھی پیس ہوا ہے مندر ہی باتیں گے ٹھیکے بتائیے نا پوچھ لیتے سن لیتے ان کو بتائیے آج نازم خال بتائیے پیس نمبر بتائیے پیس نمبر بتا دیجے بتائیے پیس نمبر ہاں پوچھ لیتے پوچھ لیتے بلکل آپ کو پیس نمبر بھی بتاؤں گا ترن بتا دیجے نا سر ترن بتا دیجے آپ کو واتش ایپ نہیں کرنا ہے مجھے آپ سکرین پر لائیو ہیں بتا دیجے سن لیجے سن لیجے پوچھ لیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے بھارت کے مسلمانے صاحب میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں حاجی نازم خان حاجی نازم خان آپ نے حوالہ دیا میں نے تو آپ کے موں میں شبد نہیں ڈالے آپ نے یہ خود سے بولا کہ آپ کو یہ پتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ جو فیصلہ آیا بابری ویدونز کے بعد وہ کس آدھار پر آیا یہ آپ نے خود بولا میں نے آپ سے آدھار پوچھا آپ نے کورٹ آرڈر کی بات کی اب یہ بتا دیجے کورٹ آرڈر میں کہاں پر لکھا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے یہ بتا دیجے یہ بات تو سننیجیے اگر آپ سننیں گے تو دیکھیں پورے دیجے تو پتا چلے گا سب سے پہلے میری کہنا چاہتا ہوں رانے والے بتا ہے یہ باتی ہے پندرہ سوارتھائیس کا حوالہ پندرہ سوارتھائیس کا حوالہ دیا پندرہ سوارتھائیس گھے یہ بتا ہے یہ باتی ہے جیجمنٹ جیجمنٹ میں کالکہ ہے آج کرا جو جو جیجمنٹ بتاتے مانے والے بانے والے سپالر صاحب اور جس سنبیدان کا حوالہ دے رہے تھے آجی ناظم اپ سے تھوڑی دیر پہلے اسی سنبیدانی کادھار پر کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد رام مندر بنا بہرحال رام مندر سے آگے بڑھ جائیے گیان واپی کی بات کر لیتے ہیں آپ لوگ تو دلیلیں دیتے رہیں گے آپ تو بھٹنے تک کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کانون کی کتابوں کو جلا دو کم سے کم اس ٹی بی ڈیبیٹ میں میں کانون کا اپمان آپ کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے ہونے نہیں دوں گی کیونکہ نیا پالکہ ایک ایسا راستہ ہے جب آپ کے ڈائیلوگ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ نیا پالکہ فیصلہ سناتی ہے جس کو ماننے سے آپ انکار کبھی کر نہیں سکتے یہ کم سے کم تہے نظر آتا ہے پرموت جی جو حاجی نازم خان کہہ رہے ہیں مجھے اسی کو آپ کروس کنفرم کر دیجئے اسی اسی فیکٹ کو آپ کروس کنفرم ابھی ابھی ان کے سامنے کر دیجئے سب مجھے پنیوہ میڈم حاجی نازی جی جو ابھی ماننیہ سربوچ نیالے کے کمدے پر رکھ کرتی جو تیر چلا رہے تھے وہ بلکل سراسطر گلت ہے کہیں پر بھی نہیں ہے کہیں نمبر نہیں بتا رہے کہیں پر بھی کسی اور ناجم خان صاحب سن لیجئے دوسری بات یہ جو باہر باہر کہہ رہے تھے کہ ہم نے سپریم پورٹ کا آدیس مانا کی نہیں مانا مکلموں نے مانا نہیں مانا سوال ہے کہ بھارت کا حضر گریز سپریم پورٹ کے آدیس کو ماننے کا مدیور ہے وہ ہیرداروکو سوئی کار کرتا ہے سوال جیسے آرسطر درستی ہو جائے جو چھلتے ہو جائے جو بیرس گردی ہو جائے جو بلکل نہیں ہے مانتک روک کے پرسانیس ہیں جو بیرسی کے لئے مانے سربوچ نیالے آرسطر کو نہیں مانتے ہیں آدھر ہے جو رہا کے آسطر ناجرک ہیں جو ایرونی اللہ ربی سکت جان ہے وہ سرون کہنے والاب اور بنفیر کے کانون کو کوئی时间 کیار کرتے ہیں ۔ underway انڈیاسی نوسلی کو 됩니다 کDanیو کتاب دمکھ国 جیcias کنیٹ، cuales گل کار را تجですね preventفرotzانیان کا کنیٹなんا با BE gjort اس کا مطلب ہے کہ یہ کانون کو کچھ نہیں پتا ہے اور جدی یہ کرتے ہیں تو یہ ملتی تو اگر ہے یہ لوگ بلکل جو جسو کہتے ہیں کہ ہم ہی چلانے والی باتیں کر رہے ہیں یہ سب کو بھی کرا ہے کہ جو جانباستی مصدید کو جو ہے مندل کو توڑ کر کے کہ وہ دھانتا توڑ کر کر کے اس کا پورا سا پورا سا پورا سکرچر پورانے مندل جاتا ہو ہے اس کے بردیو ہی جلی یہاں پر رہا ہے نہیں اور اس میں تو ایک سارا الگ نیریٹیو ابھی دیا جا رہا ہے کہنا کہ وہاں پر مورتکار ہوتے تھے جو مورتیاں بناتے تھے پھر اس کے بعد جو مورتیاں کھنڈت ہو جاتی تھی پھر اس کو چھوڑ دیا گیا وہ اندر جاتی چلی گئی یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا